ہم امن چاہتے ہیں ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی جیسا کہ آپ کو بتائیں ہم سب کو انتظار تھا اس کال کا چوبیس طمبر کو ہمارے وزیر اعظم عوام کے وزیر اعظم عمران خان نے کال دیئے اسلام آباد کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور اس ظلم کے خلاف نکلنا ہے جو ظلم اس پاکستان کی غریب عوام پہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف پہ کیا گیا ایک مزدور پہ کیا گیا ایک کاروباری حضرات پہ کیا گیا جو ہماری ماں و بینوں پہ کیا گیا آپ سب نے نکلنا ہے چوبیس تاریخ کو میں آپ کو بتاؤں اگر اس دفعہ ہم نہ نکلے یا نہ نکل پائے تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں مجھے پورا یقین ہے اپنی غیرت مند پاکستان کی عوام پہ اور مجھے فخر ہے کہ جب جب عمران خان نے کال دی آپ سب نکلے اور یہ وہ گھڑی ہے جب آپ نے نکلنا ہے اور ہمارا کپٹان آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں آپ سب نکلیں یہ ایک دن کی مارے یہ حکومت یہ دو نمبر فارم سنتالیس کی حکومت ایک دن کی مارے یہ فیصلہ سازوں کو پتا چل جائے گا پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کون ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے عمران خان ڈیل بھی کر سکتا تھا عمران خان باہر بھی جا سکتا تھا عمران خان ہمارے لیے کھڑا ہے اور کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا ہم نے ثابت کرنا ہے ہم نے بتانا ہے عمران خان کو کہ آپ جتنا کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے اس دفعہ پاکستانی قوم آپ کے لیے نکلے گی اور کھڑی رہے گی تب تک کھڑی رہے گی جب تک آپ آزاد نہیں ہو جاتے اس بے گناہ جو آپ کو قید رکھا ہوا ہے پابندے صلاح صل رکھا ہوا ہے اس سے آپ آزاد ہوں گے تو میرے پاکستانیوں آپ سب نے نکلنا ہے چوبیس تاریخ کو برپور تعداد میں نکلنا ہے میں یہاں میسیج دے دوں اپنے سٹوڈنٹس کو جو طلبہ ہیں ہمارے آپ میں نکلنا ہے آپ میں دیکھا ہوگا بنگلہ دیش میں کس طرح طلبہ نکلے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے آپ نے نکلنا ہے مزدوروں سے درخواستے آپ نے نکلنا ہے بزنسمن سے درخواستے آپ نے نکلنا ہے سپورٹسمن سے درخواستے آپ نے نکلنا ہے کیونکہ یہ ایک کسی طبقے کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے میرا پاکستان ہے آپ کا پاکستان ہے ہم یہاں پہ زورد بازی ہونے نہیں دیں گے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا کپٹان ہمارا وزیر اعظم ہمارے دلوں کا وزیر اعظم حقیقی وزیعظم عمران خان باہر نکلے اس ملک کی باگ دور سنبھالیں چوبیس طور پر کو آپ سب نے نکلنا ہے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم سب کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے اپنے کپتان کے ساتھ میں آپ میسیج دے دوں ٹرانسپورٹ حضرات کو جو کنٹینرز لے کے آتے بیس تاریخ کے بعد آپ نے اسلام آباد پشاور موٹر وے اور اس کے قریب ترین جو ڈسٹرک ازلا ہیں وہاں پہ آپ اپنی ٹرانسپورٹ نہ لے کے جائیں یہ جو دو نمبر فارم سنتالیس کی حکومت ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی گاری کو نقصان ہو کسی کے کاروبار کو نقصان ہو یا ملک کو نقصان ہو یہ تباہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کس طرح آپ کی گاریوں کو نقصان پہنچاتے آپ خیال کریں گے آپ نے نہیں آنا میری گزارش ہے کچھ دن قربانی دے اس ملک کے لیے دے اس کپٹان کے لیے دے جو ہمارے لیے جیل میں پڑھا ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل میں پڑھا ہے انشاءاللہ اور خاص کر یہ میسیجیں میری ماں و بینوں کو جو ہمیشہ بڑھ چل کر آگے دیتی ہے جو ہمیں اوصلہ دیتی ہے جب ہم کمزور پڑتے ہیں وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہمیں دعائیں دیتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں تم اپنی ماں و بینوں کو بھی بولوں گا آپ نے بھی نکلنا ہے انشاءاللہ چوبیس تاریک کو برپور طریقے سے پورا پاکستان اسلام آباد کا رخ کرے گا اور انشاءاللہ اپنے کپٹان کو لے کر آئیں گے پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات